کتاب پر مصنف کا رنگ ہوتا ہے تقریر میں مقرر کا رنگ ہوتا ہے جیسا مقرر ہے ایسا وہ رنگ ہوگا مقرر ہدایت کی آفتہ ہے وہ ہدایت کا نور تو پھر کیا نشانی ہے جس کی تقریر سنیں بس ایک ہی نشانی ہے جو گفتگو سن کے آپ کے دل میں حضور کی محبت اور پیدا جذبہ عشقی رسول پیدا ہو جائے حضور سرکار کی محبت کا غربہ آ جائے حضور کی تباہ کا حضور کی تانت کا نا جی وہ گفتگو سن اور یہ نشانی کس نے بتائی نہیں یہ غضور میں نشانی ہوتا ہے پوچھا گیا وہ کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں فرمایا جن کے دیکھنے سے خطار گیا آپ کسی بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ اٹھنے کے بعد آپ ذرا گوھر کریں کہ میں دنیا کے قریب گیا ہوں یا آخرت کے قریب گیا ہوں کہ میرے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہی ہے یا آخرت کی محبت آئی ہے تو آہلاللہ کی نشانی یہ ہے کہ چند گھڑیاں میں ان کے پاس بیٹھو تو اٹھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کچھ نہیں آخرت ہے آخرت تو بہت بڑی بات ہے بڑی محنت کی ہے علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو خبول فرمائے ہم ان کے دیر دعا گو ہیں تو میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیتہ جو چیزیں ہیں حضور کے پسندیتہ کام کون ہیں جن کو حضور بہت پسند کرتے ہیں آخرت ہے آخرت ہے جاتے ہیں کہ یار میں کاموں کا جو حضرت سب پسند کرتے ہیں یسے لئے یہ ایک محبت کا دکھا تھا جو حضور سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ پتہ کیا ہے وہ کون سا کام ہے جو سب سے زیادہ سرکار پاک چاہتے ہیں وہ دین سکھنا تھے وہ یہ کون ہے تفسیرِ قبیل کے حوالہ سے دکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی حضور سرکار کے پاس بیٹھتے تھے سبحانہ اللہ اللہ تو حضرتِ جبریلہ بین حاضر ہوئے تو ارسکیہ حضور اس بندے نے آج فلاں ٹائم اثر ٹائم یا مگر ٹائم اس میں فورد ہو جائے تو سرکار نے اس بندے کو بمایا بھی تیرا یہ فیصلہ ہو گیا تو پریشان ارسکی حضور مجھے یہ دین ہے کہ ایسے ہی ہوگا لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل شروع کر دوں اور آخری وقت بھی وہی میرا عمل ہو اور میری موت آگا بے اثر ٹائم فوت ہونا ہے تو حضور فرماتے کہ تو دروش شریف پڑھنے لگ جا قرآن شریف پڑھنے لگ جا ذکر کرنے لگ جا اللہ 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 تیرا وقت آئے گا تو فوت ہو جائے گا یہ بھی عمل اچھا ہے لیکن سرکار پاک کی نگاہ میں ثابت سے اچھا عمل ہے حضور نے فرمایا تو دین سیکھنے لہا دیکھیں رمضان شریف آ رہا ہے رمضان شریفیں ہمیں گوشش کرنے چاہئے کہ جتنا زیادہ خیر روزت کٹھا کریں ہم کوشش کریں لیکن ہماری نظر میں جب ہم ہندیسیں پڑھتے ہیں تو ہم سبیتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی زیادہ سے زیادہ مسائل سیکھتے ہیں دین سکھا جائے اور میں تو ایسے مشورہ دوں گا کہ رمضان المبارک میں بھی فجر کے بعد اس کورس کو جاری رکھا جائے دیکھیں ہاں جی ختم نبوت کا کورس پورا مہنی نہ کریں اس پر بہت ضرورت ہے آنے والے وقت میں دیکھتا نا بڑی بڑی ایسی بوٹیاں پیدا ہو گئیں ہیں بڑی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں بڑی بڑی کمپنیاں لانچ ہو چکی ہیں کسی کا ڈیرہ کراچی میں کسی کا بینڈی میں کسی کا لاہور میں کسی کا جیلوں میں کمپنیاں لانچ ہو چکی ہیں اور ان کمپنیوں کا رات کس نے کرنا ہے آنے حق نہیں کا بڑی بڑی بوٹیاں ہیں آجی تو جائے کہ باطل اپنا کام کر رہا ہے تو حق والوں کو سونا آجی تو اس کے حد سے پرمزان شریف میں دو بڑی بہت اچھا با خجر کے بعد چاہے مختصر ہی رکھ لیں لیکن پورا مہینہ پوشش کریں آجی مشابرت کے ساتھ اور جو چیز تہہ پائے لیکن رمزان شریف میں بھی یہ برکت ہونی شہی آجی اور عقیدہ ختم نبوت نبوت وہ موضوع ہے جس موضوع کی بیان کرنے سننے 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 اور سیکھنے سے سرکارِ مدینہ زیادہ خوش ہوئی عوض اللہ عوض اللہ حضور کی نگاہ زیادہ ہوتے ہیں حضور کی شفکر زیادہ ہوتے ہیں یہ ایسا قام ہے آجی اور اسی قام کے حوالہ سے پیر بیر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت پتخان کرتا ہے اس کی پشت پر سرکارِ مدینہ کا حق ہے عوض اللہ آجدارِ ختم نبوت زندہ بود زندہ بود آجدارِ ختم نبوت زندہ بود زندہ تو اس کورس کی تکمیل پر میں نے کہا تو مجھے میں بھی شامل ہو جاتا ہوں میں آج درس کے لیے نہیں بلکہ شمولیت کے لیے ہیں بلکہ اس میں جو براقات ہیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اس مشنز کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں آپ جس پریل فارم پر بھی ہیں لیکن اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے ہیں اور پھر خصوص ختم نبوت کے حالہ سے آپ پہلے سیکھیں سنجھیں اور پھر آگے کام کرنا شروع کر دیں ایک بلدہ بھی آپ کی وجہ سے اگر جہنم سے بچ گیا بعد عقیدزی سے بچ گیا میں سمجھتا ہوں نہیں آپ کی بخشش کے لئے کام کریں بہت بڑا کام ہے کہ ایک بندے کو بھی اپنے بچھا دی جائے ایک دوست ہے آپ کا آپ اس کو بچھا دیں تو اپنے اندر شوم پیدا کریں شوم پیدا کریں تو یہ نہیں کہ بس رمضان شریف میں کور شروع ہو گیا بس شروع ہو گیا ہم سیری کر کے سوچیں ایسا نہ کریں تو پورا سوک کے ساتھ شاملوں اپنے اور ساتھیوں کو لائیں سلسلے کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اور دیگر ساتھیوں کو بھی لائیں نوجوانوں کو لائیں اور یہ مواقع ہوتے ہیں تربیت کرنے کے دیکھیں نا جو کارو باری لوگ ہوتے ہیں وہ سیزن پر شادیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں آجی تو سیزن ہے چھوڑو جی سیزن پر چھوڑتا ہے کہ نہیں نہیں چھوڑتا ہے آئے 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 مسلمانوں کا سیزن ہے رمضان شریف آہ 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 یہ سیزن ہے نا اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنا ہوسکیں ہم اسلام کرسکیں لوگ ان کی بلائی کرسکیں میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھئے جو فدمتِ خلق ہے نا یہ اللہ کو بڑی قسم ہے فدمتِ لیکن یہ بڑا وسیل لفظ ہے یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں بہت وسیل لفظ ہے فدمتِ خلق لیکن اس کو محدود کر دیا گیا روٹی کپڑا مقام تھا پھر روٹی کسی کو کھلا دینا ٹپڑے دے دینا کسی کی مالی مدد کر دینا یہ فدمتِ خلق ہے ایسے ہی اصل میں یہ ہے کہ مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا کیا ہے؟ مخلوق کی ضرورت پوری کرنا انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور یہ ہی سب سے بڑی خدمات ہے روٹی ہے کپڑا ہے مقام ہے یہ اگر وقتی طور پر کوئی اس میں کمزوری لیا جاتی ہے دن گزر جاتے ہیں زندگی گزر جاتے ہیں تو وہ نقام ہو گیا ہے وہ تو بس ختم ہو گیا ہے تو جس کے پاس ہدایت آگئی تو ہدایت دینے والے دلامے والے کوشش کرنے والے اس مشن کو آکے بڑھانے والے یہ بہت بڑی خدمتِ خلق کر رہے ہیں مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں جی تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے تو نام ہوئی آتا ہے جو دوسری خدمت کرتا ہے اس کا نام سامنے حالانکہ جو ممبر سے خدمت ہو رہی ہے یا جو مسندس سے ہو رہی ہے یا جو مسجد سے ہو رہی ہے جیسی کوئی خدمت ہے ہم ٹھیک ہے جی تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ سب ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو یقیناً یہ ایسی بے سوکی نہیں ہونی چاہیے ہمیں مزید کوشش کرنی چاہیے اگر رمضان مبارک آ رہا ہے رمضان شیو میں کوشش کریں کہ ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کے عذکار اور اس کے ساتھ ساتھ انگلی طور پر جو کتائیاں ہیں بہت ساری کتائیاں ہیں ان میں ابھی دیکھ رہے ہیں لسٹ بنا لیں کہ یہ 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 چیزیں ہیں اور انشاءاللہ میں اللہ تعالی مجھے ان چیزوں سے انجات عطا فرما رہا ہوں صحیح ہے نا؟ دیکھیں اگر روزے کی جو حدیقت ہے نا یہ جو بھوک دی جاتی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں ان کے مقاصد میں یہ مقصد ہے کہ آپ کی نظر کنٹرول میں رہے آپ کی زبان کنٹرول میں رہے آپ کی سماعت کنٹرول میں رہے نظر کا بھی روزہ ہو زبان کا بھی روزہ ہو سماعت کا بھی روزہ ہو یہ اصل اس کا مقصد ہے صوفیارہ تو لکھا ہے خیالات کا بھی روزہ ہو کہ خیال بھی کسی پہ در مدر نہ جائے بلکہ خیال بھی رسول کی طرف ہی لگا ہے یہ اصل روزے کی بڑیقت ہے بھوکا پیٹ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گھوڑا جو ہے وہ بے لوام نہ ہو جائے کیونکہ جب بنتا سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے تو اس کا نفس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اکثر برائی کی طرف ہوتا ہے لیکن یا اس روزے کا کیا مقصد کہ ہم نے پیٹ تو باندھ لیا ہے لیکن نظریں نہیں بچ رہی ہیں میں تو آپ سے گزارش کروں گا جتنے سنگی ہیں اس دفعہ کوشش کریں کہ آپ اب فیس بوک کا بھی روزہ رکھیں ٹکٹک کا بھی روزہ رکھیں سوشل میڈیا کا بھی روزہ رکھیں کیا خیال ہے ورس ہے یہ حدیقت جو پیغام لینے دینے آپ کا کاروبار بھی ہے آپ چلائیں اور ضرورت کے مطابق جائیں اس کے احلاق آپ پورا رمضان شریف بس روزہ جی آپ اندازہ لگا لینا یہ جو سب سے زیادہ وقت کا ذہا ہے وقت بہت زائد ایسے ہی ہے تو رمضان المبارک کا ایک اقلام آگیا ایک اقلام آگیا آیا اتنا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں رب اللاک مرتبہ سبحان اللہ کہیں قدر پھلاتا بل بل جانے صاف قمان ہمار قدر پھلاتا گرز کی جانے مل دیکھا دروشی پڑھیں ایک مرتبہ پڑھیں ایک لاکھ قسم نفل پڑھ رہے ہیں فرض قسم فرض پڑھ رہے ہیں ستر فرائز کا سوال سیزر ایڈر ہے اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہماری اتنی قسم بھی مات تو آپ میں سے ماشاءاللہ آپ سب کو تقریبا میں نصیحت لی کر رہا ہوں گی اس رمضان شریف میں ہم فیس بک آف اور جو غیر زمدی ہے سب کچھ آف انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت کے بغیر فون آف دل صاف ٹھیک ہے فون کا بھی روزہ رکھیں نا آجی کچھ بندے روزہ رکھ کے ماشاءاللہ نماز پڑھ کے پھر میسیج شروع کرتے ہیں روزہ کی حقیقت تک پہنچیں روزہ کی ضرورت تک پہنچیں روزہ کی ضرورت تک پہنچیں موم بندنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ کی جو حقائق ہیں ان کی جو حقیقتیں ہیں اللہ اس تک ہماری نظر پہنچا رہا ہے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہوں پرحال کافی دیر سے آپ کے شریف فرما ہیں اور آج پروگرام ہی نہیں تھا کہ میں گفتگو کروں گا ماشاءاللہ آج تکسیمیں